بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ہم حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوہ تو ان کا مختصر جائزہ لیں گے حضرت عمر کے دور میں تقریباً دس سال کا قلیل عرصہ میں بے سر و سمانی اور مادی وسائل کے قلت کے باوجود تقریباً ساڑھے بائیس لاکھ مربع مل کا علاقہ جو تھا فتح ہوا اور یہ علاقہ جو فتح کیا گئی یہ بغیر کسی ظلم و ستم کے فتح کیا گئے تھے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کے باقی فاتح ان کی طرح ظلم و ستم کیا جاتا ہے سروں کے منار بنایا جاتے یا رہائے کے ساتھ زیادتی کی جاتی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ تذکیر ایران اور عراق کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے تھے حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو عراق سے شام کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تھا انہوں نے نس فوج مسنہ کی قیادت میں چھوڑتے ہوئے شام کی جانے اپنوانہ ہوئے تھے ایرانی سپہ سلہار بیمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسنہ پر حملہ کر دیا مگر شغف سے دوچار ہو کر افرار اختیار کی اور ایران میں اطلاع پہنچ گئی کہ اور انہوں نے کوشش کی کہ اکلشکر بڑا تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بیجے جائے جب مسنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ اہل ایران اکلشکر جرار کے ساتھ صاحب کا حساب چکانے آ رہے ہیں تو مسنہ نے بشیر بن خصاصیہ کو قائم مقام سپہ سلار مقرر کے اور خود بارگاہ خلافت میں مدد حاصل کرنے حاضر ہوئے جس دن مسنہ مدینہ پہنچے اسی دن حضرت ابو بکر صدیق نے دائی اجل کو لبیک کا حضرت عمر نے بیعت کے لئے عرب کے مختلف حصہ سے آئے ہوئے لوگوں کو جہاد کی اہمیت پر فسیو بلی اور پوجوش خطبہ ارشاد فرمائے اس پر بن سقیف کے سرطار حضرت ابو بیدہ نے خود کو جہاد کے لئے پیش کر دیا حضرت عمر نے حضرت ابو بیدہ کو سپہ سلار مقرر کرتے ہوئے مسنہ بن حرس کی نسرت کے لئے روانہ کیا ایران کی فتوہات نے ایرانیوں کو ہوشیر کر دیا تھا اور بازشاہ جلدگرد کی سرپرست بران دخت نے اسی رینوں فوج کو منظم کرتے ہوئے نامور تجربہ کار جنگ جو رسلم کو سپہ سلار مقرر کیا تھا اس نے ایران کے ملی و مذہبی تحصیبات کو بھار کر مسلمانوں کے خلاف ایران کے مفتوہ علاقوں میں بغاوت عام کرا دی کوئی سرحدید لا مسلمانوں کے سلسلہ سے ازاد ہو گئے اور اسلامی افعاج کو ابھی سرحدات کی طرف پسپا ہونا پڑا حضرت ابو عبیدہ سقفی کی آمد کا سن کر اس تم نے اپنے سرداروں جابان اور نرسی کو مقابلے کے لئے بیجیا نمارک کے مقام پر تصادم ہوا اور جس میں جابان گرفتار ہوا اسے گرفتار کرنے والے دو غلاموں کے عوض اسے ریائی دی دی جب مسلمانوں نے اسے پہچانا پہچانا تو دوبارہ گرفتار کر لیا لیکن حضرت ابو عبیدہ سقفی نے یہ کہہ کر اسے دوبارہ رہا کر دیا کہ اسلام عبادہ دی جائد نہیں ہے رستم کی بیجی ہوئی دوسری فوج جس کا سربراہ شاہی خاندان کا اکفر نرسی تھا حضرت ابو عبیدہ سقفی نے انمارک کی فتح کے بعد اس کا رخ کیا اور سکات کیا کے مقام پر بہت بڑا مارکہ ہوا ایرانی فوج کو شکست ہوئی اور نرسی نے باہ کر جان بجائے رستم کو ان لشکروں کی اطلاع ملی تو اس نے مردان شاہ کو ایک بڑے لشکر کے ساروانہ کی اس نے دریافت رات کے کنارے پر ڈیرے ڈال دیا ہے مردان شاہ نے اسلامی لشکر اور استعال دلانے کے لئے پیغام بھیجا کہ عرب مردیں میدان نہیں ہوتے جس پر حضرت ابو عبیدہ سقفی جو تھے انہوں نے دریا کو بور کرنے کا فیصلہ کیا ایرانی لشکر میں کو پیکر آتی تھے جن کو دیکھ کر عربی کوڑے بیدک رہے تھے مسلمان پیادہ ہو گئے تاکہ کوڑے ان کے باغ نہ سکیں اور کوڑوں سے گر کر وہ زخمی نہ ہو انہوں نے ہاتھیوں کے ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ان کی نشستوں کو گرانا شروع کر دیا حضرت ابو عبیدہ سقفی نے ایک ماستہ ہاتھی پر تلوار کا وار کر کے سون کارڈ ڈالی ہاتھی نے حضرت ابو عبیدہ سقفی کو پاؤں تلے کچڑ ڈالا حضرت ابو عبیدہ کی شادت کے بعد جگہ بات دیگرے بنی سقیف کے ساتھ آدمی ہاتھی پر حملہ کر آور ہوئے لیکن شہید ہوئے اس واقعہ سے اسلامی لشکر میں موجود سے پھلنے لگی بن سقیف کی نوجوانیں آگے بڑھ کر پول کی رسلیں کارڈ ڈالی تاکہ مسلمان استقلال و سباہ سے جہاد کریں مگر یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی چار آزار مجاہدین گھر کے دریاء ہوئے اور نو آزار کے لشکر میں سے صرف تین آزار پاپس آئے یہ واقعہ سن تیرہ ہجری ہے اور اسے واقعہ جیسر کے نام سے جہاد کیا جاتا ہے جیسر فارسی میں پول کو کہتے ہیں مارکہ گوئے حضرت عمر کو سانہ جیسر کی اطلاع پر نہایت افسوس وارون کمک اور مسنہ کی امداد کے لئے مسلسل جائش روانہ فرمائے مسنہ نے سرعدی قبال کو جمع کر کے زبر دس لشکر بھی جمع کر لیا ملک ایران نے یہ اطلاع پائی تو اس نے بارہ ہزار چیدہ چیدہ بہادروں کو مقابلے کے لئے بھیجیا جن کا سربراہ مہران تھا مسلمان بوئیب میں خیمہ ذن تھے مہران سیدھا بوئی بھائی اور فراد قبول کرتے ہوئے مقابلے کے لئے ڈٹ گیا خوفناک جنگ ہوئی گزشتہ نقصان کی تلافی کے لئے مسلمانوں نے عدیمہ نظیف پادری کا مظاہرہ کیا اور ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے مہران بنی تغلب کے ایک مجاہد کی تلوار کا خود نشانہ بنا مسنہ نے جیسر فراد کی ناکبندی کر لی ایرانی سپاہ نے پول سے اترنے کی کوشکی مگر سب کو تہہ تے کھڑ ڈالا گیا اس فدہ کے بعد مسلمان سارے ایران میں پھیل گئے ایرانی سپاہ کے قتل عام اور شکلت کے خبر ایرانی دربار میں بجلی بان کر گری انہوں نے ملکہ بوران دخت کو مزول کرتے ہوئے سترہ سالہ بادشاہ جزدگرد کو تخت نشین کر دیا رسطن کو سپاہ سالار افواج مقرر کیا اور حد درچہ جوش و خروع سے انتقام کی تیاریں شروع کر دی مسلم اسلطن عرب کی سارت پر لوٹ آئے اور حضرت عمر کو صورتحال کی اطلاع دی حج کا موقع تھا حضرت عمر نے اہلِ اسلام کے سامنے حالات کی نذاکت کو واضح کرتے ہو جہاد کی اپیل کی اور موقع کی مناسبت سے خود محاضی جان پر جانے کے ارادہ فرمایا صاحب اکرام خصوصاً حضرت علی نے اس طرح سے اختلاف کی اور فرمایا کہ آپ کو مدینہ میں ہی رہنا چاہئے اور کسی ممتاز صحابی کو مہم کا سربراہ بنانے کے تجویز پیش کی چونہ چاہئے حضرت عبد الرحمن بن اوف کی تجویز پر حضرت صاحب بن ابی وقاص کو میرے لشکر مقرر کیا گیا جون بھی اس ہزار کا لشکر آتش قدوں کی سرزمین ایران کی طرف گامزن ہوا اس فوج میں حضرت اللہ حضرت زبیر جیسے ممتاز صاحبہ کے علاوہ ستر بدری صاحبہ تین سو بیت رضوان والے اور تین سو شرکائے فتح مکہ اور اسی قدر صاحبہ زادہ شامل تھے حضرت عمر نے فوج کی تنظیم نقل ورکت اور مرچے بندی اپنے ہاتھ میں رکھی اور حضرت سعید بن وقاص کو اور مرلپ منزل کا مفصل نقشہ بھیجنے کی دعایات دی انہوں نے پہلا نقشہ اشتراف اور پھر قاسیہ کا روانہ کیا موسیقا